ایک عورت جب گھنگرو باندھ کر بازار میں کھڑے ہو کر ناشتی ہے ہائے اس چھن چھن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ چھن چھن ہمالیا پہاڑ کو آگ لگا دے سمندروں کو آگ لگا دے پہاڑ خوشک ہو جائیں سبز سہرا بن جائیں شہر ویران ہو جائیں ویرانہ چھا جائیں لیکن سنو میرے اللہ نے دنیا کو سزا کی جگہ نہیں بنایا یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے یہ تو بس زندگی گزارنے کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے سزا و جزا کا جہان تو آگے آ رہا ہے جوانوں وہ دن آنے والا ہے سزا و جزا کا وہ دن آنے والا ہے کہ جب آنکھیں پھٹ جائیں گی کلیجے مو کو آ جائیں گے ماں بچے بھول جائیں گی بچے ماؤں کو بھول جائیں گے بیویاں خامد کو بھول جائیں گی ہائے بھائی بھائی کو بھول جائے گا کہ یہ میرا کون تھا کیا لگتا تھا رشتے میں کیا لگتا تھا دوست تھا عزیز تھا ہائے وہ تو اگلا جہان ہے پر یہ تو موت پر ہی فیصلے ہو جاتے ہیں جوانوں جس حال میں انسان کی زندگی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے خدا کے لئے زندگی میں شراب نہ پینا شرابیں پیتے زندگی گزارو گے تو مرو گے بھی شراب پیتے اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارنا اگر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو مرو گے بھی اسی حال میں خدا کے لئے زناح کرتے نہ مرنا خدا کے لئے کسی مظلوم پر ظلم کرتے نہ مرنا جوانوں مظلوم بن کر مرنا ظالم بن کر نہ مرنا مظلوم بن کر مرنا ظالم بن کر نہ مرنا اگر ظالم بن کر مرو گے تو کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے یہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنے ذہن میں رکھنا کہ انسان کی جس حال میں زندگی گزرتی ہے اسی حال میں ہی موت آتی ہے انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تجھے بنانے والا ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنے والا ماں ہوں میں وہ خدا ہوں میں وہ رب ہوں میں وہ اللہ ہوں جو تجھ سے ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں جو ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھے بتاؤ وہ رب تجھے تنگی میں ڈال سکتا ہے تیری ماں جو کہ ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ بھوکی رہ کر بھی تجھے کھلاتی ہے آج جو غربت میں لپتی مائے ہیں وہ تو بیچاریاں تتی ریک پہ کھڑے ہو کر کماتی ہیں اس سوچ کی بنیاد پر وہ روزی روٹی کر رہی ہوتی ہیں کہ شام کو ہمیں ملے نہ ملے ہمارے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے تیری ماں جو تجھے ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ بھوکی رہ کر تجھے کھلاتی ہے خود جاگ کر تجھے سلاتی ہے اب میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کچھ تو سوچ جو تیرے ساتھ ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ اتنا کچھ کر رہی ہے اور جو ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب ہے تیرا تمہیں پتہ ہے ستر کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں ستر کا مطلب ہوتا ہے بے شمار بے حساب لا محدود اے میرے بندے اور میری بندیوں میری جو تجھ سے محبت ہے وہ تیری ماں سے لا محدود گناہ زیادہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ میں تمہیں تنگی میں کیسے ڈال سکتا ہوں جو لا محدود محبت کرنے والا ہے وہ تجھے تنگی میں کیسے ڈال سکتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر میرے دروازے پر فیراؤن آ جاتا اتنا بڑا ظالم شخص اتنا بڑا ظالم بادشاہ اس کے بارے میں بھی میرا اللہ فرما رہا ہے اگر میرے دروازے پر فیراؤن آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا تو تو ویسے ہی میرا اپنا ہے تو تو میرے حبیب کا امت ہی ہے اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر دو دیکھ ایک بار میری دہلیس پر آ کر دو دیکھ اور میرے آگے اپنا سر جھکا کر دو دیکھ اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کریں بخشش کی انتہار نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کریں اے میرے بندے میں تو بس اتنا کہتا ہوں میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ تُو بس میری بات مات تُو صرف میری بات مات مسلح بچھار نماز پر آ جا سر سجدے میں رکھ دے میرا اللہ اپنی بندیوں کو فرماتا ہے میری بندیوں میں تو بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ بس تم پردے میں آ جاؤ میری بندیوں میں تم ہی گھر سے باہر نکلنے کو نہیں روک رہا کہ تم گھر سے باہر بھی نہ نکلو میری بندیوں تم اپنے کام کے لیے نکلو لیکن سنو پردے میں نکلو جسم کو چھپا کے نکلو اس طرح اپنے جسم کو چھپا کے نکلو کہ تم ہی کوئی دیکھے تو کہے یہ کوئی عورت نہیں جا رہی یہ کوئی اللہ کی بندی نہیں جا رہی بلکہ حیاء خود چل کر جا رہا ہے جب تم باہر نکلو پھر لوگ کہیں یہ عورت نہیں جا رہی یہ حیاء چل کر جا رہا ہے اس طرح حیاء میں ملوث ہو کر نکلو کہ کوئی تجھے دیکھے تو کہے یہ کوئی عام نہیں جا رہی یہ تم مالک کی غلام جا رہی میرا اللہ فرماتا ہے اے میری بندیوں جب روزے آتے ہیں تو میں تمہیں کہتا ہوں روزہ رکھ جب تو بیٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کر جب تو بہن بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت کر جب تو بیوی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے شوہر کی خدمت کر میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو باپ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے جب تو تاجر بنتا ہے تو میں کہتا ہوں سچ بول سچ تول جب تو زمیدار بنتا ہے پیسوں والا بنتا ہے امیر بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہیں امیری کی آر میں آ کر تکبر نہ کر بیٹھنا تکبر مت کر خود پہ فخر مت کر غرور مت کر بلکہ یہ دولت یہ سرمایہ غریبوں میں بانٹ غریبوں کی حدمت کر جب تو بادشاہ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں عدل کر جب تو طاقتور بنتا ہے تو میں کہتا ہوں انصاف کر جب تو کرسی عدالت پہ بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں ظالم کا ساتھ ہرگز نہ دے میرے بندے میری بندیوں بتاؤ تو سہی یہ سب کچھ جو میں تم ہی کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا خیرخواہ نہیں ہوں کیا میں نہیں چاہتا کہ تم جنت میں جاؤ اے مجھ سے بڑا کوئی خیرخواہ دنیا میں دکھاؤ تو سہی پوری کائنات میں دونوں جہانوں میں مجھ سے بڑا خیرخواہ تم ہی کہیں نہیں ملے گا میری ماںوں میری بہنوں میری بیٹیوں تم نے ماتھے کے جھمر کو تو اپنا سب کچھ سمجھ لیا کاش کہ سجدوں کے نشان کو اپنی ماتھے کا جھمر سمجھ لیتی تم نے دنیا کے سرموں کو اپنی آنکھوں کا زیور سمجھا میں کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو اہیا کے سرمے سے سجھا لو تم نے زیب و زینت سے بند سمر کر باہر آنا کمال سمجھا میں کہتا ہوں پردے میں چھپ جانا ہی اپنا کمال بنا لو ہی ہیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے پہانوں کی بیچ میں موتی چھپا ہوا ہوتا ہے صدف کے بیچ میں گندم کا دانا چھپا ہوا ہوتا ہے پردوں کی بیچ میں کمتی چیزوں کو سر بازار نہیں پھینکا جاتا کمتی چیزوں کو سر بازار نہیں ڈالا جاتا اور مجھے کوئی پھل تو بتاؤ جو پردے کے بغیر ہو اللہ تعالی نے ہر کھانے والے پھل پر پردہ لگایا ہے پھل کو پردے کے اندر چھپا رکھا ہے جتنی بھی کوئی چیز مفید ہے جتنی زیادہ قیمتی ہے اللہ اسے اتنا زیادہ پردوں میں چھپاتا چلا جاتا ہے میری ماںوں میری بہنوں میری بیٹیوں تم بھی خود کو قیمتی بنا لو اللہ کے سامنے تمہاری قیمت بن جائے خدا کے لئے خود کو پردے میں چھپا لو جب تم خود کو پردے میں چھپا لوگی پھر معاشرے میں بھی تمہاری قیمت بڑھ جائے گی اللہ کے سامنے بھی تمہاری قیمت بن جائے